اگر لوگ توجہ نہ لینوں سواد فرمال ہیں ادھر تے عمل کر گھران دے گھر سو در جار گئے انشاءاللہ اللہ دی میربانی نال کیوں جو آج بیان کرنا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میں چاندہ ساں کہ سیرت علی و فاطمہ بیان کرا لیکن جدو کتابہ کھولی دیا نے اس وقت سمجھ نہیں آن دی کہ بندہ ایک کتنے جو میں آج سیرت فاطمہ دو چار پانچ سات خطبات اندر وہ دا خلاصہ جا بیان ہو سکتا ہے اس واسطے میں پھر یہ سمجھیا سوچھیا کہ نئے بھی بات رو لمکانا لمبا کرنا پھیلانا یہ کوئی خطابت نہیں صرف اور صرف سیدہ فاطمہ سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہوئے گا اللہ دی توفیق نال اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ان لوگاں دے بارے اندر اشارت فرمایا بغیر تمہید دے بیان شروع فرمایا جی اندر اندر اشارت فرمایا سبقت سباقت لہم من الحسنہ فرمایا اوہ لوگ لے جن نادیاں نیکیاں سب قتل ہے گئیاں اوہ نادا نیک ہونا ساڑی طرف ہو ایمان والیاں دی طرف ہو اوہ لکھ دیتا گیاں فرمایا ان اللہزین سباقت لہم من الحسنہ دوسرا ترجمہیں بنے گا ساڑی ساڑے نالوں تے پہلے ہی سب قتل ہے گئے نیکیاں دے اندر اوہ نواز تے تے عجر لکھ دیتا گیاں اور فرمایا ہے یہ اولائی کا انہام بادو اوہ لوگ تے جہنم تو بہت دور جا چکے نے یعنی جہنم تو بڑے دور کر دیتے گئے جہنم اوہ ناد نیڑے بھی نہیں تو ایسے لوگ نے نا جنہدہ تذکرہ ہونا چاند ہے فرمایا لہم من الحسنہ اگر فرمایا اولائی کا انہا یہ سارے کے سارے یہ لوگ ہے اس سے حادی ضمیر جہنم وال جا رہی ہے انہا مبادو اوہ تو دور کر دیتے گئے جہنم کو لو کیسی باتیں نہ دے بارے ہیں فرمایا لا يسمعون عزیزاغاغم فی مشتغت آنفسوہم فرمایا او تے او دی سرسرات جہنم دی سرہ برابر سرسرات تک نہیں سنگے دور اوڑ گے جہنم تو نانو پھینک تک جہنم دی نہیں آئے گی اوڑ جہنمیاں دی چکو بھکارتے بڑی دور دی باد اے لوگ تھے او دی سرسرات بھی زرہ برابر سانسان دی آواز بھی نہیں سن سکنگے فرمایا انفسوہم وہاں فرمایا ما فی مشتغت و ام فی مشتغت انفسوہم خالی دو قرآن تیری عظمت تھا تو قربان جائیے فرمایا او لوگ اپنیاں دل بھاندیاں نیمتا دی اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنگے جڑیاں اونا دیا پسند دی دا نیمتا ہون گیا دل بھاندیاں دل نو لگن پا لیاں ہاں جی اونا نیمتا دے اندر اس جنت دے اندر جنتی لوگ جنتیاں نیکیاں سب کت لے گئیاں جیڑے لوگ اونا باستے نیکی اونا دا مقام تے اجار لکھ دیتا گیاں او تے فرمایا من بھاندیاں من بھاندیاں نیمتا ہونہ باستے ہمیشہ ہمیشہ ہون گیاں اونا دی اندر رہنگے سونے ہو تو اچھو فرما لے اللہ نے انہاں لوگ انتے بارے دے اندر ہی سورہ مجادلہ دے آخری ایتا سورہ مجادلہ دے آخری ایتے اندر اللہ نے بازے کر کے مسئلہ سمجھایا ہے یہ ہوئی تے لوگ نے اولائی کا کتبا فی قلوبیہم العیمان اللہ نے اولاد دلہ دے اندر قلب دو نکسیں آلا قاہ موٹا قلب یعنی دل قلوب قلوب دی جمع کئی قلوب نویں قلوب ہی پڑھ دیں رہے قلوب کافتے زبر پڑھ دیں رہی ہو رہی کچھ ہو جاندہ ہے اے در وگنا سوڑیاں قلوب اینا دے دلہ دے اندر اللہ کریم نے قتبا قتبا جس طرح کتبہ علیکم السلام ہے نا اللہ نے روزے فرض کر دیتے اس طرح اللہ کریم نے اینا دے دلہ دے وچے ایمان نو ضروری کر چھڑیا یہ ہو جے دل نے صحابہ دے اے ہو جے دل نے انا دلہ دے اندر اللہ کریم نے ایمان قتبا لکھ چھڑیا ضروری کر چھڑیا یہ دل ہی اے ہو جے نے کے جنہ دے جنہ واسطے اللہ نے ایمان ضروری قرار دے چھڑیا یعنی یہ صرف ایمان واسطے ہی بنے نہیں دے اے ایمان ہے پنجابی اندر ساڑھی زبان اندر جی جی فرمایا یہ لوگ اولائی کا کتبہ 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 فی قلوبہم اللہ کریم نے پورے تھے پورے اپنے یعنی اپنی طرفوں انہ لوگاں دے مدد فرمائیے فرمایا وَا يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ الْتَجْرِی مِنْ تَحْتِ عَلْأَنْعَارِ فرمایا یہ لوگ جنہ تا دی انر جناب تاخل کر دیتے جان گئے جی دے تھلے نیرہ چال دیاں بھون گیا ایک دو دن واتنی خال دینا فی گا یہ دن تر خمیشہ خمیش رینگے رضی اللہ قوالهم وردو توجہ فرمانا اللہ اے نانال راضی اے اپنے رب نال راضی یہ جنہی فرمایا وَرَدُوْا الْتَجْرِی مِنْ تَحْتِ عَلْأَارِ یہ جنہی فرمایا پہلے اے اللہ تے راضی ہوئے خون بعد انتر اللہ اے نانال راضی ہویا ہوئے نا 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 اے نانے توحید اجدی ملنی ہے اے نانے نبی دیتات امیدی کی دیئے ہر شوالے فرمایا رضی اللہ ہوئے لہم اللہ تو ان سے راضی ہو چکا اللہ اے نال راضی ہو چکے آہ وَرَدُوْا اور عباد اندر اپنے اللہ تو بھی راضی ہو چکے ایک دوسرے دیر راضی رہے کیا مجھے سمجھائی نا یہ ترجمہ تھا اور نال فرمایا اولائی کا حزب اللہ فرمایا اے اللہ دی جماعت سمجھے ہو نا اولائی کا یہی لوگ حزب میں نہ جماعت لفظ اللہ دمانا اللہ یہی تو لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہیں اگر اللہ نے اتنا کچھ بیان فرمانے دے اس تو پچھے لیے تاندیاں پیانے لیکن میں اختصار نال گال کر نوازتے آہ تا پوری ایت نہیں آہ تا کچھ حصہ تلاوت کر رہا اللہ کریم نے فرمایا اللہ خبردار خبردار ان پاک باز ہستیاں دا ان جنتی لوگان دا جڑے اللہ در اللہ دے پسندی دا لوگ نے اللہ جنہ نا راضی ہو چکے آئے اللہ جنہ واسطے ایمان انہ دے دلان دے اندر لازم اللہ نے ایمان اوٹھرایا ہے اور ان لوگ جنہ دے جنت مالک بن گئے بارس بن گئے ان لوگان دے بارے انہر اپنی سبان لپلید نہ کرے ہو انہ لوگان دے خلاف حرضہ سرائی نہ کرے ہو اللہ خبردار خبردار ان پاک باز ہستیاں دے بارے دے انہر غلیز الفاظ بولر والے دلوے چمیل لکڑ والے تباق و برباد ہو جانگے فرمایا اللہ خبردار 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 انہ حزب اللہ ہی ہم المفلحون فرمایا اے ہوئی تے لوگ نے جنہے اللہ تی جماعت اللہ اللہ تی جماعت کا دنہ کام ہو سکتیے اے اللہ تی جماعت جنگ تی لوگا مچو آج تذکرہ مقصود سیدہ فاطمہ دا رضی اللہ تعالی انہا قید رضی اللہ تعالی جدو سیدہ فاطمہ دا نانے کوئی زبان چپنا روے رضی اللہ تعالی انہا کہنا رضی اللہ انہا رضی اللہ انہا جی 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 میرے پیارے ویر آج تذکرہ مقصود سیدہ فاطمہ دا رضی اللہ تعالی اے کیوں ایس مضمون تے زہار خیال کرنے دی اے جناب کوشش گیتی ہے لوگ آنکھ لگ جا دے جی حضرت علی نو نئی من دے سیدہ فاطمہ نو نئی من دے اے لوگ حضرت حسن حضرت حسین نو نئی من دے نا 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 میرے بھی اے تین جی اے جنے کوئی یہودی آنکھ لگ جاوے مسلمان حضرت موسان نو نئی من دے حضرت عزیر نو نئی من دے کوئی عیسائی آنکھ لگ جاوے جی مسلمان حضرت عیسیٰ نو نئی من دے انہا لوگ آنکھ اسی من نے آنکھ حضرت عزیر نو من نے آئیے حضرت عزیر نو عزیر علیہ السلام نو من نے آنکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو من نے آنکھ لیکن اسی اعداد جواب دے آنکھیں یہودیوں سلو ان لوگان دے بارے اندر جو میں تسا منانا چاہتے ہیں جو نہیں من دے یہودی کی میں منانا چاہتے ہیں وقالت اليہود زیرن ابن اللہ یہودی آنکھیا زیر اللہ دا بیٹا وقالت النصار المسیح ابن اللہ اور عیسائی آنکھیا حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا تسی اسی کواں گے عیسائیوں یہودیوں انہا کلمیں آنو اسی کفر دے کلمیں شمار کر لیا اج نیمل دے جنہیں تسی بنانا چاہتے ہو اللہ دے نبی آنو عدرت موسیٰ تے عیسیٰ عدرت او دہلو نگرم پیانو اسی اجمل لیا جو میں اللہ دے رسول نے منردہ حکم ارشاد فرمایا مختصر جا جوابیں ہیں جڑا جناب زین ادھے اندر لے کر کے جاؤ اے میں گلنا کر دے کوئی ایک مسلمان اصابت کرو کسے نبی دے بارے دی اندر وہ دی زبان تے نازبہ کو جملہ آیا ہوئے کیوں ہی؟ کسے مسلمان دی زبان تے جملہ آئی نہیں سکتا وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا جڑا سارے دے سارے ابیانو سارے نبیانو جنتی نامنے سارے نبیانو شان والا رفت والا بلندیاں والا نامنے سارے نبیان تے نبیان تے اچھے مقام اچھی آزمتہ نامنے مسلمان نہیں جو ہو سکتا اس واجتے میرے پیارے ویری ان پاک باز لوگاں چو آج تذکرہ مقصود سیدہ فاطمہ رضی اللہ سیدہ نہیں کرنا یاد زبر نہیں پڑھنی یاد نیچے زیرہ کہ سیدہ 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 فاطمہ سمجھائی رہے بعد ہے یہ تحسین پیدا ہوں دیے جملیہ دی اندر یہ سیدہ تیارد کرنا چاہنا میرے پیارے ویر کون فاطمہ 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 بطول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ سیدہ فاطمہ فاطمہ کون فاطمہ کہیں دے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ فاطمہ زہرہ فاطمہ کون فاطمہ فاطمہ تاہرہ فاطمہ بنا کل و بچی و فاطمہ رضی اللہ تعالی لہا قول فاطمہ فاطمہ حسن الفاطمہ فاطمہ عابدہ فاطمہ فاطمہ سہدہ فاطمہ فاطمہ جگر پارے رسول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہِ علی فاطمہ فاطمہ صابرا فاطمہ فاطمہ شاکرا فاطمہ فاطمہ قانطہ فاطمہ فاطمہ قانعہ فاطمہ فاطمہ اسوائے نساء فاطمہ فاطمہ چال تھال اندر میرے نبی دے مشاب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی کلام والے لاہور دے باسیوں پر فاطمہ فاطمہ صادقہ فاطمہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ فاطمہ فاضلہ فاطمہ فاطمہ صالحہ فاطمہ فاطمہ خدیجہ دے خدیجہ دیاں کھانی تھندک فاطمہ پاکیزہ گھر دی خوشبو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انگا خلق خلق فاطمہ فاطمہ آج آپ کی خدمت میں پاکیزہ مؤترہ مؤترہ پاکیزہ مؤترہ اور منبرہ اور اسی طریقے نہ سیدہ کی قابل رشق زندگی تھا تذکرہ ہوئے گانا اہلِ اسلام واسطے مشلِ را فاطمہ اور بچیاں واسطے رول مادل فاطمہ سبحان اللہ ایتھے باد بنیں گی رضی اللہ خبالانہ شاہِ امم سلطانِ مدینہ حبیبِ قبریہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ سلاللہ کہہ دو کہہ دو سارے زورزاد سارے ملکے کہہ دو سلاللہ ماشاءاللہ حواظ آبے سلاللہ میرے تیرے پیارے محبوب امبر جناب محمد سلاللہ کو علیہ وسلم دارے کا میں حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرانہ ہویا میرے پیارے نبی نکاہ تو بعد اجلائے اور اسی دے اندر داخل ہوئے میرے نبی سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرما دینے خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ پھو سکے حضرتِ خدیجہ تڑپ کر کے ارض کر دی ہو محبوب جی انجکی میں آنکھ گئے ہو مہتِ طہان رب کو لنبھنگ منگ کر کے لے آئے انجکی میں فرما گئے ہو اللہ دے پیارے نبی فرما دینے خدیجہ تو ایسرہ یا رب ملی کا دلہ رب کروڑوں ترمہ تینا رادہ ترے کل مالے میں تیرا مالے تجارت لے کے منیاں دے اندر جانتا ہی رہا میرے نبی فرما دینے خدیجہ بلا مطالقہ تیرے خیمیوں دیا تناوہ سونے دے کلانال بنیا جاندیا نے اتنی امیر ترین عورت خدیجہ میں چاہنا اگر میرے کل مال ہوئے میں شام نہ پمر دے ہوا غریب ہوا مشکی نہ مطالقہ نبن دے ہوا میرا دل کرے میں خرج کر لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری آن پر ہو جائے گی نبانی ہو سکے گا اندرہ تک خدیجہ ارز کر دیاں میں قربال جاناں میں پوپا تو آٹے سوڑے نہ تو میں تیز کر دی تلیز اندر پھیری بات اجرکیا سی پہلے اپنی اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ مال مال خون میرا نہیں ہے مال تیرے محمد دائے جتے چہون خرج کر میں کوئی اتراج نہیں ہوئے گا اللہ اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتا دورا نکل جانا میرے تیرے پیارے مابو پہ دنبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اوہ لوگو خدیجہ خدیجہ اسی خدیجہ خدیجہ اسی بخاری شریف میں پردہ پیاسا ویسے میں سیرت خدیجہ اللہ بطور تے کسے خطبے دی اندر بیان کرانگا لیکن ایک حدیث دین اندر آئی میرے نبی فرما دنے خدیجہ کچن رچوں میرے واسطے کھانا لے کے جلیاں سیدہ خدیجہ اپنے اپنے جناب ہجی پورچی خانے دے اندروں کھانا برتنا دے اندر ڈالیا پانی نہ کھیا میرے نبی کو لے پیش کرنا تے کتنا گلمبا چوڑا گال سی دو چار دو قدمہ دیتے گال سی میرے نبی دے اگے کھانا آ جاندہ عرش والے نے وے کھیا خدیجہ میرے نبی نال اتنا پیار کر دیا نے عرش والے فرمایا جبریل جی جی رب جلیل یا چل دی راز جا خدیجہ میرے مبوب دی خاتمہ میرے نبی دی گھر والی میرے نبی واسد کھانا لے کے جا رہی آنے جا 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 کے خدیجہ دے پہنچن تو پہلے آکھ چپڑے دی دیر اندر بہت جا کے اللہ دے نبی نو آکھ چھوڑے تو آدھے کھلے ہڑے ہڑے خدیجہ آ رہی آنے ادھے ہاتھ اندر کوئی کھان پینتا سوان ہوئے گا برطن ہوڑ گے شراب یعنی پانی دا پانی ہوئے گا تو کھانا ہوئے گا فائزہ ہی آتت کا جدو خدیجہ تو آڈے کو لاوے فقرہ علیہ السلام مرربی ہاں و ملی و بشیر ہاں بھائی تن فیل جنہ خدیجہ جدو تو آڈے کو لاوے خدیجہ آتے خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا خدیجہ دے خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا خدیجہ دے خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا حضرت جبریل آکھ دینا میری طرفوں میں سلام آکھ دینا میں دوسری عدیس کا علیہ پڑھ رہا سا سیدہ خدیجہ دے گواہ کیا علیہ السلام و رحمت اللہ اکھو ردیس اندر آیا و علیہ السلام رحمت اللہ و برکاتو اجدے الفاظ بھی آئے خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا جدو جبریل آکھ دے رب دا سلام آکھ دینا خدیجہ دے خدیجہ دے رب دا سلام کے دینا اور میرا بھی سلام فرمایا و بشیرہ بھی بیٹی فیل جنہ خدیجہ دے رب دا سلام آکھ دینا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایشا تو نہیں جانتی خدیجہ میرے اوہ دو ساتھ دتے جدو زمانہ تشمن سی لوگ سکھان دے بہلے سارے ہی نیرے جھرمٹ کر لیں دے رے سارے ہی جناب راشلہ لیں دے رے مدل خدیجہ میرے دکھان دی سیری میرے نبی فرما دینے ایشا لوگ میری یہاں تقزیبان کر دے زن خدیجہ میری یہاں تصدیقان فرما رہی سی لوگ میں نو پتر مار دے زن خدیجہ میرے زخمات پھائے رکھ دی سی لوگ میں نو بہت اٹس ہارٹ کر دیں دے زن خدیجہ میں نو تسلیہیں دیں دی سی خدیجہ خدیجہ دے مال نے منو بڑا نفع دیتا اللہ دو نبی فرما دنے ایشا ایشا خدیجہ خدیجہ میری نازوں نے مندر پلی وئی خدیجہ شیبی ابھی طالب دی گھٹی اندر دو سال پتے کھا کے گزارے بیتے دو سالہ دے اندر شیبی ابھی طالب دی گھٹی تھی ماسوری میں خدیجہ نو جنگلی جڑی بوٹیاں خاندیاں مہمے کھیا جنگل کے ترخ داندے پتے کھا دیاں خدیجہ نو مہمے کھیا میرے نبی رو رہنے نالے فرما دنے خدیجہ خدیجہ بھکا نال پلیٹ دی کمی ہو گئی پھی لیاں تو یرکان ہو گیا اس سے یرکان نال پھی لیے نال اپنے رب نال جا ملیاں اللہ پھرے چلیاں گئیاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدیجہ تلک و براں میرے نبی دی زوجہ میں ترماں حضورت غم خارتی ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو سیدہ خدیجہ وچو اللہ کریم نے چار دھیاں دو بیٹے عطا فرمائے سیدہ زینب ترتیب نال سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ انہوں کلسوم سیدہ فاطمہ اے چار بھیاں میرے نبی دیاں سیدہ خدیجہ تلک و براں دے بطن وچو اور دو بیٹے کاسم بڑا بیٹا بول کاسم میرے نبی دی کنیت اسے بیٹے دی وجہ کر کے آنا بڑا بیٹا کاسم دوسرے نمبر دابط اللہ جدہ لقب طیب اور تاہر سیم اور چوستہ تیسرا بیٹا میرے نبی دادرت ماریا کبتیا لچو اللہ کریم نے بادندر عطا فروایا جاہل دور نہ نکل جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ سیدہ فاطمہ اللہ مازحبی رحمہ اللہ تعالی سیارو عالی من نبلا اندر لکھ دیرے نا سیدہ دا ایلان نبوت پہلے جناب اونا دی بلادت بس عادت دا ہونا یعنی کچھ عرصہ کچھ عرصے دا مطلب پانچھے مہینے بھی ہو سکتے رے سال دو سال بھی تن سال ہو سکتے رے سہی رویتے ہیں کہ ایلان نبوت تو قبل کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ پیدا ہویا سیدہ دی بلادت بس عادت یعنی ایلان نبوت پہلے ہویا پیدا ہویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گارل نر اکھاں کھونیاں پر میں جڑی گال پہ آن کرنا چانا کہ میرے نبی دی تھی فاطمہ دی تربیت میرے نبی نے ایلان نبوت دے بات فرمائی سبحان اللہ میرے نبی ایلان نبوت تو بعد سیدہ فاطمہ دی تربیت ورمائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی تربیت دے بارے اندر میں کہاں گا نہ پھر پیارے نبی فرما دیڑھ گے سیدہ زبان کھولی ہوگی آپ فرما دیڑھ گے بیٹی سبحان اللہ نال زبان کھولی دیئے الحمدللہ نال زبان کھولی دیئے بیٹی زبان کھولی دیئے تلاہی لاکہ اللہ نال کھولی دیئے بیٹی فاطمہ کھانا کھائی دیت بسم اللہ پڑھ کے کھائی دائے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دی تربیت انجے باک جو مربی محسر جناب محمد رسول اللہ دی تربیت باگ میرے نبی نے ترے پیارے انداز نال یلان نبوت و باد دین اسلام تے مطابق اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دی تربیت فرمائیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں میرے نبی دیاں بیٹیاں دے تذکرے ایت اللہ کی خطاب انتر ہو سکت دینے کہ حضور کی بیٹیاں حضور کی بیویاں الگ الگ حضاب نے مگر کتے کتے جاندے ہیں کسے بات دا تاچ ہو جاندہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ دا بچمن بخاری شریف پہ حوالے نال عرض کرانگا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا میں کہنا میرے ویر پانچ سو ویر نمبر بخاری شریف دی عدیث ویکھ لینا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ چھوٹی جی عمر بچ بنائیے نا ایدرو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ دے اندر نماز ادا کر رہنے نماز پر رہنے ایدرو جڑا سب تو اوہ بڑا بدبخت کمینہ سارے مشرقہ کا فراندہ آئی جی اوہ بڑا سردار تی میرے نبی نو نماز پردیاں ویکھدائے نماز پردیاں ویکھدائے تی کہندہ دیکھو دنیا دریا کارلوں میں دنالے میں ٹیل دا ٹیل دا کہندہ کونے جیڑا پھولاں کبیلے دا اونٹ زبا خویائے اوہ دی حرام بدبودار اوجری بدبو چھٹی بھئیے گوپر بھیے نال خون دی امیزش بھیے اوہ بدبوہ پھلان دی اوجری اٹھا کر کے لے آوے ایک رویت اندر میں پڑھیا بخاری دی رویت اندر باطلی دوسری کسی حدیث اندر پڑھیا اقباب نبی مہیت دنیا دا ملون اوہ جناب آکر دا خویا ٹیل دا ٹیل دا گے ہویا کندہ میں کم کرانگا میں کرانگا ایک استغفر اللہ مہاد اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ دا حالتے میں کھولا ایک جناب ایک کیا تے دھوڑیا دھوڑیا گیا اوہ گندی پدھوڑار شڑی گڑی بھئی اوجری اٹھا کر کے لے آیا گوبر بھی نال اٹھا کے لے آیا نالے ہی خون تھی امیزش بدوہ چھڑتا پہ آئے خون تے پدھو بھو گوبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دے پہنے قیام دی آلت اندر یہ کہندے نے بس انتظار کرو جو ہی سجدے دے اندر جاوے تے جناب اوجری لے آکے تی گردن وہ گردن تے راکھ دی جاوے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے رے انہاں ظالمہ گندی پدھو تار اوجری میرے نبی تی کانڈ مبارک دے گردن مبارک دے راکھ سوڑیے میرے نبی تا تیواز سڑان تے بدبولان پھٹے آجارے آئے اوہ محفوب یہ تے پسی نے دیا خشبوں آمی امہ جناب بھکا میک اٹھ دیا نے جتو لنگ جان اوہ گلیاں بھی موتری ہندیاں چلیا جان دیا نے اور میرے نبی پدھو دے اندر لینا اللہ اکبر یہ میرے نبی سر سجدے چلمیاں پر آئے ہوئے میرے نبی آگ دے ان کی اللہ اس حالت اندر بھی تیرا نبی خبر آنے گیا بلکہ تیری سبوہیت خدوسیتی اللہ پر آئے میرے نبی کہہ دے ہوں گے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ادھر ایک بندہ دوردہ ہویا گیا بخاری شریف دے اندر نام موجود نہیں غالب محدے سے لکھ دینے عبداللہ بن مسعود سے عدرت عبداللہ بن مسعود غالباں دورے دورے گئے سیدہ فاطمہ کول گیا جیتک بچیاں ہی سن حدیث دے الفاظ سیدہ فاطمہ بچیاں ہی سن چھوٹی جی عمر بچی سن اور جا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودیا اور کوئی شخص جا کے سیدہ فاطمہ کہندہ بیٹی پتر فاطمہ میرے باپ دے پہریہ قدان تکندیوں جھنی پائی ہوئیے میرا باپا تسر سجدیوں نہیں چاہ سکدا اوٹ گئی جا رہنے سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سیدہ فاطمہ سر دیائی دور لگائی دور بھئیان آکے چل دی رالو تھی اتار کے پراس ہوتیانے راسی منوال ہاتھ چک لے دیا لیتی آسی نکل آئے رون دیا نے کہنی رب با جی بابا جی بابا جی ظالم نواز دمتبت آ کر لگیا اللہ جنہ میرے بابی نوست آئے رنطبہ پر بات کر دے میرے نبی نماز تو مکمل فرمائی نماز تو پارے ہوئے سونا کیر کلاں دے باشیو عدلہ جے طالب علمدہ این خطاب سن لینا میرے نبی پتر مارن فالیانو دعا دے دے رہے طائف دے بزاران دے اندر طائف دی پا دی اندر میرے نبی نو لگو لہان کیتا گیا میرے نبی نو ہوتیں کیتی گئی مزاق بھی تے گئے اکو گولا کے دیوانے اترا جڑایا گیا میرے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ پہ ہوش ہو گئے چاں لیکن نواز تے دعا پہ کر دے لیکن جا تو دیدار رونا میرے نبی نے مکھیا بیٹی دے آنسو میرے نبی تو پرداشت نہ ہوئے بخاری تے الفاظ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی نواز تو اٹھے تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی بد دعا کر دے رہے اللہ دے نبی فرمایا اللہم علیکہ بقریش اللہم علیکہ بقریش تن مرتبہ میرے نبی نے الفاظ بولے اللہ اینا کافرا پریش اپنی گرفت اندر لے اللہ اینا تے اپنی گرفت مضبوط کر لے پھڑ لے اللہ اینا نو اللہ اللہ اکبر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لینا شروع کر دیتا ہنجی رابی کہندہ ہے اللہ دے پیارے نبی نے نہ لے لے کے بد دعا کرنی شروع کر دیتی اللہ دے نبی آغدنے اللہ عمر بن حسام نو تباہ کر دے اللہ اطبہ بن ربیہ نو تباہ و برباد کر دے اللہ شہبہ بن ربیہ نو تباہ و برباد کر دے ولید بن اطبہ نو پکڑ لے غمیہ بن خلف نو پگڑ لے اقبہ بن نبی محیط نو پکڑ لے گن لے اللہ اینا لگا نو گنتی کر لے امارہ بن ولید نو پھڑ لے راہی بیان کر دے اللہ دی قسم کا گھ گھن دے بدر والے دے جنا جنا دا نا میرے نبی نے لیا یہ سارے ہی مارے گئے سارے ہی ہلاک ہو گئے انہیں کیونکہ گڑے دیا انہیں چھوٹ دیتا گئے آئے میرے نبی فرما رہے نے اللہ دی انہیں گڑے والے آتے لانت انہیں دادا لگاؤ میرے نبی نو دھیدہ رونا اللہ دے نبی نے جو رب کے آت پہ لائے دعا ہو گئی ان آغازت پہ دعا کافرہ آتے ہوئی اللہ نے نانو چون چون کے پھڑے آ اللہ کریم نے سارے انو زلیل کر چھڑے آئے نا اللہ اکبر اللہ 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 یہ دی حضبہ ذات اندر بخاری شریف دی کور تن ہزار ست سو تے چودہ نمبر حدیث بیان کر آنگا میرے نبی مطیمال کتنا پیارے ہنجی جناب اسور بن مخرمہ رضی اللہ خودالان بیان کر دینے اللہ تو نبی نے فرمایا فاطمہ تو بغت منی فاطمہ تو بزا بھی لفت ٹھیک ہے بزا بھی ٹھیک ہے تو میرے آپ ٹھیک نے فاطمہ تو زیادہ بزا سیئے زواد ہی بہت زواد بزا تم منی اللہ دے پیارے ابھی فرما رہے فاطمہ تو بزا تم منی جنہیں فاطمہ نو نراز کیتا جنہیں میں محمد نو نراز کیتا اللہ حدیث بخاری شریف دی سونے آن جی جی میرے پیارے ویر اسے واسدے تیارز کرنا چاہنا میرے نبی تھی جناب سوجہ مطرمہ سیدہ عائشہ اب لا اگلا خطاب سیرت عائشہ دیارہ اہنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے پیارے نبی تھی زوجہ مطرمہ سیدہ عائشہ ترمزی شریف تھی سئی سندہ حدیث موجود ہے میرے پیارے نبی تھی بی بی سیدہ عائشہ فرما دیا نے عائشہ عائشہ ستیقہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ میں اٹھنے بیٹھنے دے اندر تور طریقے دے اندر چلنے پھرنے دے اندر نشست و برخواست دے اندر جانی روپ اندر نقش و نگار اندر سیدہ فاطمہ نالو زیادہ نبی تھی مشابے کوئی اور بندہ نہیں بکھیا کوئی شخص کوئی بھی انسان نہیں بکھیا میرے چاہ فرما دیا نے یڑا فاطمہ دی نسبت نبی نال زیادہ مشابت رکھدہ ہوئے فاطمہ دی تور عجدہ جنہے میرے پاک محمد دی تور فاطمہ دی چال ڈال عجدہ جنہے سونے محمد دی چال ڈال فاطمہ دے خسائل عجدہ جنہے پاک محمد خسائل جو فاطمہ دی فاطمہ دیاں عادتان تور طریقے پیٹھنا اٹھنا جو محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم جو جو نبوت والے زندگی دی اندر میرے نبی نے تربیت فرمائیے کہ جنا چھوٹی عمر پہ پتیاں نکالی دیا تو تم دیئے بیسے بھی عادتہ ساری ہیں میرے محمدیاں فاطمہ چھوٹی عمر اندر یاد کیتیاں ہویاں اُنا تے عمل کر دیاں نینا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لنہ دور نہ نکل چان میرے نبی دی بیبی میرے پیارے نبی دی وفات و بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجنار میرے نبی تی بیٹی دنیا تو کوچ کر گئیاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ ایسا فرما دیاں نے میرے پیارے نبی بیمار ہو گئے اللہ دی نبی آخری مرزل وقت دی اللہ میرے پیارے نبی بیمار ہوئے شیدہ تشریف لے آئیاں میرے نبی بیماری تھی عالت اندر نے لیکن بیٹی مرہبہ مرہبہ میں نے میٹی تا استقبال فرمایا امی عائشہ فرما دی آنے فاطمہ نو سجے پاسے یا خبے پاسے قریب بٹھایا سجے یا خبے قریب بٹھانے دے بعد اللہ نے نبی نے اشارہ فرمایا کہ فاطمہ قریب ہو گئیاں یا بیماری تقلیب تھی بادا تو آپ ہی میرے نبی دے اٹھے جھک گئیاں یعنی یہ میں فاطمہ قریب ہویاں اللہ تے پیارے نبی لے اپنی وفات ہی خبر دیتی سیدہ تے بے ساغتا سو چل پہ سیدہ روئیاں روئیاں تبارہ میرے نبی نے اشارہ فرمایا سیدہ قریب ہویاں تے قریب ہوئے تے بعد میرے نبی نے کاننے جواد گئی سیدہ حسن لگ گئیاں مسکران لگ گئیاں حضرت عیشہ فرما دیاں نے بیٹی روئی کیوں تے حسے کیوں عورتان گلنا کر دیاں نے کہ دانائی چپ بڑی عالی مقام تھی ایڈی سیانی ایڈی دانا اور ایڈی سہین و فتین پیارے نبی دی اکل مند تھی روئی تے یک دم حسن ہی لگ گئی یہ کی کہ عورتان گلنا کر دیاں نے بیٹی حضرت فاطمہ عرض کر دیاں نے امی جے گال دسنی ہوں دی تے میرے نبی اچھی آواز نال کہہ دین دے جیڑی کاننے چپاد کئی اور راز راز تربیت ہوئی سی نا اور راز اللہ دے پیارے نبی میں اپنے عبد سندگی اندر راز اٹھ نہیں کرانگی سیدہ عیشہ خموش ہو گئی آج کال کوئی اندھی عورت پوچھ گئی اٹھ نہیں انہیں اگلوال لینی سی گال لیکن سیدہ خموش ہو گئی آج کال پتا سی اگر راز آلی گال لیں دکھئی کہ میں کیوں پچھاں پھر کیوں مگر آ کر آ بھر کیب میرے نبی جدو دنیا تو تشریف لے گئے تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ عیشہ نے پچھیا بیٹی بیٹیوں کی معاملہ سی انداز دیانے جدو میں پہلی مرتبہ قریب وہی اللہ نے اپنی وفادی خبر دیتی میں رو بھائی دوسری میری میرے نبی نے کیا پیٹی میرے پچھ ملے گی میں خوش ہو گئی اللہ اکبر اللہ بخاری شریف دی عدیس جیبی یاد رکھو امی فرما دیا نے بس پھر جناب حضرت فاطمہ کہنی امی تسی بیکھے آ کے پھر میں مسکر آئی تسی خود ہی بیکھ لیا نا مسکر آ دیا میں میں بیکھ لیا سی اللہ اکبر اللہ میرے عورت پیارے پیغمبر سلم نے نکاہ کیتا بدر تو بعد بدر دی لڑائی تو بعد کچھ دن کچھ عرصہ بعد میرے نبی نے بیٹی دا نکاہ مختصر گل کریے نکاہ دی بات لمبی چوڑی بات چیڑ لئیے پھر ٹائم نہیں میرے کول نکاہ کوئی آتے میرے نبی میں رخص دی وقت علی ہوں فرمایا علی میری بیٹی کوئی گفت دے یعنی حق مہر حق مہر دے کوئی علی کہہ میرے سونی یا میرے کوئی چیز ہی کوئی نہیں میں کی دی مگری بڑا بندہ آپ نے فرمایا او جڑی او تمہ بھی زرہ زرہ سی جڑی ہو کتھے حضرت تلی لے کہہ فرمایا یہ ہوئی دے جو کوئی ہوئے جی جی میرے پیارے بیر نسائی شریف دی دی سے پیارے نبی صلی اللہ سلم نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ ایک جناب رویت بڑی پیاری سنتی چلا جانا سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرما دے فاطمہ چکی پیدیاں نے پی ہاتھ گھس گئے کمیز پھٹ گیا امی چکی پی پی کے ادھ روئی غلام تے لونڈیاں دا کافلہ خبر آئی کہ فلان جنگ دے اتھے بڑے غلام لونڈیاں ملے اللہ دے نبی کوڑ آئے سیدہ فاطمہ دھوڑیاں دھوڑیاں گئیاں اللہ دے دے ایک میرا کی آل اللہ دے نبی نو آکھنا میرے اپنے نو آکھنا حضور تشریف لے آئے رات شاہ تو جو کہ ہر تشریف لے حضرت ایشا نے سیدہ فاطمہ درخواست پیش کی تھی میرے نبی اس سے میرے حضرت علی دے گار گئے حضرت علی فرما دنے اسی اجی اپنے بستریں آتے لیٹے ہی سان عرام واسطے لیٹے ہی سان دے پیار نبی اسی اٹھنا چاہیا کہ اللہ دے نبی تشریف لے آئے پیار نبی فرما اتھے بیٹے رکھو اس سے طرح لیٹے رکھو اس سے حالت اندر جمع اگئے اس طرح میرے نبی آئے آئے بیٹھ گئے قریب ہو کے ساڑھے درمیان دے اندر گویا کہ حضرت علی فرما دے ہاں دے جی کیلی چیز فرما حضرت علی رضی اللہ اللہ دے نبی فرما اے لیکھو سوڑ تو پہلے سبحان اللہ تے تیوار الحمد اللہ تے تیوار اللہ اکبر چون تیوار پڑے آ کرو اے غلامت لوڑیا نہ لو بات میرے پیارے نبی دے حضرت علی فرما دے اللہ دی قسم اے دل جاوے تے آج دا آوے کبھی میں ایک جملے پر تو گہر ستا نہیں ایک راکی بولیا کہندہ جنگ سفین آئی رات بھی پڑے سا حضرت علی نے کہا راکی تبا ہو جاؤ ہاں جنگ سفین والی رات بھی میں گلمے پڑھ کے ستا اللہ اکبر اینج عمل کر دے سنو لوگ اللہ اکبر اللہ میرے نبی جد واسطے اٹھایا آگی حاتمہ تے علی نیندر دا غلب آج وانی دی نیند ستے رہ آپ کنی دیر نماز پڑھ دے رہ تا جد پھر آپ پھر آپ نے اٹھایا حضرت علی اکھا مال دے اٹھے حضرت علی اٹھے اے جوڑی جیت جد گزار سبحان اللہ اینج تربیت کی تھی میرے پیارے نبی صلی اللہ سلم نے جی جی نکات و بعد سیدہ فاطمہ تے آنسو میرے نبی فرمان دے پیٹی کوئی ڈر نہیں تیری امی خدیج آنی اعتما حفظہ جویریا مہمونہ ماں زینب تے موجودے تیری ماں ایشہ تے موجودے میں امید کرنا تینو کچھ تکلیف نہیں ہوئے گی دیاں گھر رکھنے دادا نیند اے ویاں کر کے دیوی دیا نے پھر میں کیوں نہ کہا بات بڑی دور جا رہی شینا حیاء کے ماں تے کتاج فاطمہ رضی رستی کی راج فاطمہ حیاء کے ماں تے کتاج فاطمہ مقام بنت رسول یہ ہے کرے گی جلت راج فاطمہ رضی اللہ تعالی کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا کسی کی کاری کی بیٹی کو حاج کی بیٹی کو کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا مل آگے تجھ کو جو راج فاطمہ رضی اللہ تعالی سمان پر میں یہ مشہور کر دو ہے فقط رب کی محتاج فاطمہ رضی اللہ تعالی جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خاری کے سر کا گت آج فاطمہ رضی اللہ تعالی جو تیرے شہر سے بغد رکھے مریض ہے بولا رضی رضی اللہ تعالی سبحان اللہ اللہ